آج اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو آج بے بسیقی اور عبرت کی تصویر بنا بیٹھا ہے پوری دنیا کے لیے یاد ہے نا نواز شریف نے آسمان کی طرف دیکھ کر کیا کہا تھا کیا کہا تھا جب اس نے ظلم کے انتقام کے پہاڑ توڑے نواز شریف پر تو نواز شریف نے انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا میں اپنا معاملہ اللہ رب العزت پہ چھوڑتا ہوں اور میں کل دیکھ رہی تھی اس نے عدالت کو لکھ کر دیا کہ مریم نواز شریف اپنے باپ کا انتقام میرے سے لے رہی ہے والا تیری شان مریم نواز شریف انتقام نہیں لے رہی لیکن ہاں مریم نواز شریف نے اپنے باپ کے مشن کا جو جھنڈا اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جھنڈا اس نے گرنے نہیں دیا مریم نواز شریف نے اپنے باپ کا ساتھ دیا الحمدللہ اور ہر بیٹی کا سر فخر سے بلند کیا کیونکہ مریم نواز شریف جانتی تھی کہ میرا باپ حق پر ہے مریم نواز شریف اپنی بیٹی تو تھی باپ کی لیکن پہلے مریم نواز شریف اس مٹی کی بیٹی ہے اور اس مٹی کی خاطر جیل تو جانا دور کی بات جان قربان کرتے ہوئے بھی دریگ نہیں کریں گے انشاءاللہ تم بتاؤ مریم نواز شریف تو باپ کے لیے کھڑی رہی ماشاءاللہ مریم نواز شریف جیل کو دیکھ کر سر پہ بالٹی رکھ کر دوڑی نہیں ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کر نہیں بیٹھی ویل چیئر پہ نہیں بیٹھی مریم نواز شریف نے اس راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں جتنی بھی کانٹے آئے میں نے ان کو پھولوں کا ہار سمجھ کے اپنے گلے میں پینا کیونکہ جذبہ سچا تھا نیت اچھی تھی پاکستان کی جنگ تھی یہ اپنے اقتدار کی جنگ نہیں تھی تو بندہ اس سے پوچھے مریم نواز شریف بیٹی کو کہہ رہے ہو تم نے باپ کا انتقام لیا ہے تو اس کو پتا تھا اس نے اتنے بڑے بڑے ظلم کی ہے اتنا زیادہ جو اس نے زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ اب لوگ انتقام لیں گے لیکن نواز شریف اور اس کی بیٹی انتقام میں یقین نہیں رکھتے ہاں نواز شریف اور اس کی بیٹی اللہ تعالیٰ کی ذات اور مقافات عمل پر ضرور یقین رکھتے ہیں جب آسمان کا نظام حرکت میں آ رہا ہو تو انسانوں کو کیا ضرورت ہے انتقام لینے کی اس نے اپنے اسی زوم اور تکبر میں سوچا کہ نیشنل اسیملی توڑ دوں گا بازی پلٹ جائے گی پنجاب اسیملی توڑ دوں گا بازی پلٹ جائے گی کی پی کی اسیملی توڑ دوں گا بازی پلٹ جائے گی لانگ مارچ لے کے آ کے ملک کو جان کر دوں گا بازی پلٹ جائے گی اسی زوم اور تکبر میں اس نے سوچا کہ پاکستان کی فوج پر حملہ کروں گا بازی پلٹ جائے گی لیکن جو تکر کے لوگ جو دن رات یہ کہتے تھے کہ جہاد کرنے جا رہے ہیں جو یہ کہتے تھے حقیقی آزادی لینے جا رہے ہیں جو قوم کو لے کے کہتے تھے کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی آج وہ میں کہتی ہوں کہ اس طرح دوڑے لگا رہے ہیں کہ نہ صرف پولیس کے چنگل سے نکل گئے بلکہ فواد چودری جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہی نکل گیا باہر ذرا وہ ویڈیو چلائیں تاکہ آپ کو فخر ہو کہ آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے اور آپ کا لیڈر نواز شریف ہے چلاو ذرا سیاستان دیل جانے سے نہیں ڈرتا صرف چور اور جکو دیل جانے سے ڈرتا ہے یہ ویڈیو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اپنی لیڈرشپ پہ فخر ہوا کیا شیر کے بچے ہیں یہ کیا شیر کا بچہ ہے نواز شریف اور کہتا ہے ذرا سننا یہ جو ابھی لائن لگی ہوئی تھی نا پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی جہاں سے آئے وہیں چلے گئے کہتا ہے میری پارٹی پہ بڑا دباؤ ہے اس لیے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں میری پارٹی پہ پریشر ہے ذرا سننا عمران خان تم جانتے ہو کہ پریشر چیز کیا ہوتی ہے پریشر ہوتا ہے جب ایک باپ کے سامنے ایک قیدی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا جائے پریشر وہ ہوتا ہے لیکن الحمدللہ نہ باپ جھکا نہ بیٹی جھکی پریشر وہ ہوتا ہے جب نواز شریف بھی اسی جیل میں بند شہباز شریف اس کا بھائی بھی اسی جیل میں بند کیپٹن سفدر بھی اسی جیل میں بند مریم نواز بھی اسی جیل میں بند شہباز شریف کا بیٹا حمزہ شہباز بھی اسی جیل میں بند لیکن نہ نواز شریف جھکا نہ شہباز شریف جھکا الحمدللہ پریشر وہ ہوتا ہے جب بیوی لندن میں بستر مرک پہ آخری سانسیں لے رہی ہو اور خامن کو فون کرنے کی اجازت نہ ہو بات کرنے کی اجازت نہ ہو آخری الفاظ سننے اور کہنے کی اجازت نہ ہو پریشر اس کو کہتے ہیں امران خان نہ نواز شریف جھکا نہ اس کا خاندان جھکا نہ اس کی جماعت جھکی اور نہ اپنے کارکنوں کا سر جھکنے دیا آپ کا سر بہاری ہم نے جھکنے نہیں دیا آپ کو اور خواتین کو اپنی حفاظتی دھال نہیں بنایا آپ کے آگے ہم خود دھال بن کے کھڑے ہو گئے ہم نے کہا کہ ہمارے کارکنوں تک جانے ہیں تو ہمارے اوپر سے چل کے جانا ہوگا آپ نے کارکنوں پہ آنچ نہیں آنے دی اور آپ کو پتہیں رانا سناؤلہ پر بیس کلو ہیروین ڈال دی انہوں نے جانتے ہو ہیروین کی سزا کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے سزائے موت ہوتی ہے اور اگر رانا صاحب کو پتہ تھا لاؤ منسٹر ہیں کہ اس کی سزا موت ہے لیکن دیکھو پریشر اس کو کہتے ہیں ان کی بیوی رات کو جیل کے آگے پوری پوری رات کھڑی رہتی تھی پریشر اس کو کہتے ہیں لیکن جھکے نہیں بلکہ رانا سناؤلہ کو جب پیشی کے لیے کوٹ لایا گیا تو میڈیا نے ان سے سوال کیا اس نے کہا کہ نواز شریف کو چھوڑنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا جہاں نواز شریف کا پسینہ گرے گا وہاں میرا خون گرے گا جتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا کوئی پانسو دن کوئی تین سو دن کوئی سال جیل میں کوئی دو سال جیل میں ایک بندہ نواز شریف کا ایک ورکر نواز شریف کا ایک ممبر ایک نواز شریف کا ساتھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کو چھوڑ کر نہیں گیا یہ ہوتا ہے جذبہ یہ ہوتا ہے مٹی سے محبت یہ ہوتا ہے آپ کا کوئی نظریہ جس پہ آپ چلتے ہو یہ ہوتا ہے مشن اور آپ اپنے لوگوں کو کیا الزام دیتے ہو جب آپ کا لیڈر خود گیدر نکلے گا تو لوگ کیسے کھڑے ہوں گے جب آپ کے کارکن یہ دیکھیں گے کہ جیل کا خوف نہیں جب پولیس پکڑنے آتی ہے تو ٹانگ پہ پلاسٹر لگا کے بیٹھ جاتا ہے چھے مہینے پلاسٹر نہیں اترتا جب لوگ یہ دیکھیں گے کارکن یہ دیکھیں گے کہ موہ پہ کالا دبا کالی بالٹی پہن لیتا ہے تو وہ کارکن کہاں سے ہمت پکڑیں گے جب نواز شریف نے گرفتاری دی تھی تو فرنٹ سے لیڈ کیا تھا یہ نہیں کہ خود گھر میں چھپ جو اور کارکنوں کو کہو کہ نکلو اور گرفتاری دو اور آج صرف تمہارے لوگ تمہیں چھوڑ نہیں رہے تمہارے خلاف پریس کانفرنسز میں گوائیاں دے رہے ہیں کہ عمران نے کہا تھا کہ نوہ مئی کے حملے کرو وہ ٹی وی پر آ کر یہ گوائیاں دے رہے ہیں کہ عمران خان نوہ مئی کے سانحے کا ماسٹر مائن کا سرگنا تھا گینگ کا سرپرا تھا نواز شریف کو تو چودری نصار صاحب جب چھوڑ گئے ایک ہی بندہ گیا ہے چودری نصار وہ بھی جاتے جاتے گواہی دے گیا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ نواز شریف ایماندار ہے اور مجھے میرے نوجوانوں میرے بچوں یہ روشن چیرے میرے سامنے کھڑے مجھے آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے میں مجھے افسوس ایک اور باتکار شدید افسوس ہے وہ یہ ہے کہ سوچ عمران خان کی تھی گندہ منصوبہ تخریب کاری کا دہشت گردی کا عمران خان نے بنایا تربیت اپنے گندوں کی عمران خان نے کی ان کو لانچ عمران خان نے کیا ان کے ہاتھ میں تیلی اور ماشس عمران خان نے دی لیکن آج دہشت گردی کی عدالتوں میں کون بھگت رہے مقدمے غریب کا بچہ ماں کے بیٹے بچوں کے باپ دہشت گردی کی عمران خان کی